مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ سترہ ذلہجہ چودہ سو اکتالیس سجری مطابق سات اگست دوہزار بیس سوی بانوان پرانے کریم کی تلاوت فضیلت و اہمیت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ جواد الجہنی حفظہ اللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیم ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مد مانگتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور عمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعبیداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور دین میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز بیدات ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے مسلمانوں اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی کہ لوگوں کو صرف اسی وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا جائے اور گمراہی کے بعد انہیں ہدایت دی جائے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے اس امت کی طرف اور یہ امت آخری امت ہے اس نے سب سے اچھے رسول اور نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہیں اس نے رسولوں سے چنا اور منتخف فرمایا اسی طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بقیہ تمام امتوں میں سے منتخف فرمایا اور کوئی راستہ اور سعادت نہیں سوائے اس کے کہ آپ کے ذریعہ دی گئی خبروں کی تصدیق کی جائے جس سے آپ نے منع کیا اور روکا ہے اس سے رکا جائے اور اللہ کی عبادت آپ ہی کے طریقے پر کی جائے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے شفقت برتنے والے خیرخواہی کرنے والے اور اپنی امت کے لیے خیر کو چاہنے والے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں جن کو تمہاری مذررت کی بات نہایت گرہ گزرتی ہے جو تمہاری منفعات کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں جو انوالے کا ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں پھر اگر وہ رگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بڑے عاشقہ مالک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے اہد کے معنی میں وسیعت ہے اس کے مادہ کے اندر وصل سے ارتباط پایا جاتا ہے یہ وسیعت مال وغیرہ سے ہوتی ہے اور جو وسیعت مال سے ہوتی ہے وہ شریع وسیعت ہے اور اس کا مقام فخ ہے اور اس کے اندر وصل کا مانا پایا جاتا ہے کیونکہ وسیعت کرنے والا اپنی وسیعت کے ذریعے اس تک پہنچ جاتا ہے جس کے لئے اس نے وسیعت کی ہے یعنی کہ اپنے مال کا حصہ بعض حصہ اس کے نام کر کے اس سے جا ملتا ہے جہاں اس وسیعت کی بات ہے جہاں تک اس وسیعت کی بات ہے جو مال کے علاوہ چیزوں میں ہوتی ہے تو اس سے مراد ہدایت نصیحت اور رحمائی وغیرہ ہے اور یہ مسلحت حصول نفع اور دفع زرر سے ہوتی ہے جیسے تم کہو میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور صحابی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتوں پر غور کرتے ہیں تو متعدد رنگ اور نمائی شکلوں کی وسیعتیں پاتے ہیں جو من جملہ انسان کے تمام میدانوں کو سموئے ہوئی ہیں چاہے ان کا تعلق انسان کے دنیاوی معاملے سے ہو یا اخروی معاملے سے لیکن اخروی معاملے سے منسلک وسیعتیں زیادہ ہیں اور ایک کے اندر اختیار و اجاز پایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی نصیحتوں میں سے کلام اللہ اس کی تلاوت اور اس پر عمل سے متعلق وسیعت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وسیعت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑو اس لیے کہ یہ زمین میں تمہارے لیے روشنی ہے اور آسمان میں تمہارے لیے زخیرہ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے اس عظیم کتاب نے انسانی زندگی کو درست منحج میں تمام اطراف سے منظم کر دیا ہے رب سے تعلق کی طرف سے اس نے اس کے لیے الہی عقائد واضح طور سے بیان کیے ہیں اور ان کے بعد جو غیبی معاملات آتے ہیں انہیں ایمان کے چھے ارکان میں بیان کر دیا ہے عبادات کی تفصیل بیان کی ہے پھر معاملات کے اصول دیئے ہیں جن کے ذریعہ انسان باہم رابطہ استوار کرتا ہے اس نے اسلامی خوط سے انسانوں کو تحد کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں اس نے خاندان کی بنیاد محبت حقوق رحمت اور مشترکہ ذمہ داریوں کے اصول پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہاں عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ مالب ہے حکمت والا ہے اس نے زندگی کی شہرک مال کے کمانے اور معیشت کے حصول کو منظم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیہ کھاؤں پیو اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے اس نے زمین میں مزان عدل کو منظم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقینا ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت حیبت و قوت ہے اور لوگوں کے لئے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور اس لئے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے اس نے اس ایک آیت میں تینوں قوتیں مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کو رکھ دیا اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ یہ سب بلند معانی حکمت سے پر ہدایات اور درست منحج و طریقہ ہیں اللہ جب کہتا ہے تو درست کہتا ہے یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمال کرتے ہیں اس بات کی خوشکبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اللہ مجھے اور آپ کو اقران عظیم میں برکتوں سے نوازے اس کے اندر موجود آیات اور حکیمانہ ذکرے سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور تمام گناہ اور لغزش اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور توبہ کیجئے بلا شبہ وہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف بہت زیادہ احسان کرنے والے اللہ کے لئے ہے اس نے ہمیں قرآن سے نوازا اور اس اہلِ بصیرت و عرفان کے لئے دلوں کی بہار بنایا جو بہت زیادہ پڑھے جانے اور زمانوں کے بدلنے کے باوجود قرآنہ نہیں ہوتا میں اس کی نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مزید کرم کا سوال کرتا ہوں اور اس سے مزید کرم کا سوال کرتا ہوں اور درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے خلیل اور پسندیدہ رسول پر جس کا اخلاق قرآن تھا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اور صحابہ پر جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور بہاں اس کا مذاکرہ کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وسیعت کی یہاں تک کہ وہ اقتداء کرنے والوں کے قدوہ اور راہ چلنے والوں کے لئے چراغ راہ ہو گئے اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی جسے توفیق دے اس کے لئے قرآن عظیم نور ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بہت سی قوموں کو اٹھاتا ہے اور دوسری بہت سی قوموں کو پست کرتا ہے جس نے قرآن کریم کو تھاما اور اس پر عمل کیا وہ اللہ کے نظیر خوشبختوں میں سے ہوگا اور جس نے اسے چھوڑا اور عراض بڑھتا وہ دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہوا اور وہ بدوقتوں میں سب سے بدوقت ہوگا اللہ سے دعا ہے ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم دنیا ہاروت ماروت کے سہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لئے کہ ہاروت ماروت کا سہر تو آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرتا تھا لیکن دنیا کا جادو اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کر دیتا ہے اور دل کی تمانیت دل کا سکون سب سے بڑی سعادت ہے اور دل کے سکون کے بڑے اسباب میں سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا فضل لوگوں پر ایسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا فضل اس کی مخلوقات پر ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن والوں سے خوش ہوتا ہے اور ان کی عظمت کو بڑھاتا ہے اسلاف میں حکمران کہا کرتے تھے کہ صاحبانِ قرآن کو ہی بڑے منصبوں سے نوازا کرو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو قرآن والوں میں سے بنائے اور اس کے مخصوص بندوں میں سے بنائے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور کما حق ہو اس کی تلاوت کی اس پر عمل کیا اور اس کی ہدایت سے رہنمائی پائی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں جان رکھے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت یافتہ رحمت اور بے پایا نعمت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ عزی اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور عفض صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجا اس پر فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اب وہ اس کے سواب دید پر ہے کہ بندہ چاہے تو کم درود بھیجے یا زیادہ درود بھیجے اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درود و سلام نازل فرمایا ابراہیم علیہ ابراہیم پر اور برکتیں نازل فرما آل محمد محمد اور آل محمد پر جیسا تُو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ ابراہیم پر اور تُو راضی ہو جا فلفائر راشدین سے ہدایت آفتہ ایمہ سے ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقی اتم صحابہ کرام سے ثابعین سے اور انہی کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سے بھی راضی ہو جاؤ اے ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ قادم حرمین شریفین کی عمر میں برکت دے اے اللہ ان کے ولیہ حد کو اس کی توفیق دے جس میں بندوں کی اور ملک کی صلاح و فلاح ہو اے اللہ تمام حکمرانوں کو تو اپنی کتاب کے مطابق فیصلے سادر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ ہم پر بارش برسا اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز اور ہمیں تو نا امیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ ہماری مدد فرما بارش دے اے اللہ اچھی بارش دے اے اللہ نفع بخش بارش دے جو نقصان دے نہ ہو اے اللہ اے اللہ ہم تُسے پنا چاہتے ہیں کہ تیری آفیت ہم سے الگ ہو اللہ اللہ تمہیں عدل احسان کا اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فہشہ سے روکتا ہے تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو وہ تمہیں دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ بارک بات اللہ جانتا ہے